لا الہ الا اللہ محمد الرسول اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت کچھ حضرات ارش کی دائیں طرف اللہ کے بیٹھنے والے ہوں گے اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں ان حضرات کے چہرے نور کے ہوں گے یعنی نور سے خوب چمکتے ہوں گے یہ نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے اور نہ صدقین عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالی کے جلال کی وجہ سے باہمی محبت کرنے والے مسلمان ہوں گے اس روایت کو امام طبرانی نے اسی طرح مجمع الزبائد میں امام حیسمی بھی لے کر آئے ہیں اور اسی طرح الترغیب والترہیب میں اسے امام منذری نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے حضرات یا کوت کی کرسیوں پر ارش کے ارد گرد بیٹھیں گے اس روایت کو امام طبرانی نے القبیر میں اور اسی طرح اس کو مجمع الزبائد میں اسی طرح اس کو ابن عدی نے القامل میں اور اس کو الثقفی نے الثقفیات میں اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو شخص جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپس میں محبت کریں گے ان کے لیے دو کرسیاں بچھا کر ان کو ان پر بٹھا دیا جائے گا تاکہ وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہونے کی طرح اب بھی مانوس رہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں حتیٰ کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا گیا ہے موسیقی